گورنر طبوک جو شمالی صوبہ ہے سعودی عرب کا اس کے گورنر کا کل دورہ سامنے آئید ہے پاکستان کا پاکستان کے عالی حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے جو نئی پیش رفت ہیں وہ بھی ہونے جا رہی ہے تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی رپورٹ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے صوبہ طبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز نے پاکستان کی عالی سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں جن میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات سمیت گوادر میں دس عرب ڈالر کی آئل ریفائنری سمیت دیگر باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا شہزادہ فہد بن سلطان نے وزیراعظم عمران خان کو سونے کی تلوار کا تحفہ بھی دیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ ایک علاقہ ملاقات کے دوران تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات میں اضافے پر اتمنان کا اظہار کیا گیا صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ہرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے تبوک کے گورنر نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی راول پنڈی میں ملاقات کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے بعد ازان گورنر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز گوادر میں پاک سعودی آئل ریفائنری کے مجوزہ منصوبے کے جائزے کے لیے وزیرعالہ کے خصوصی تیارے میں وزیرعالہ بلوچستان جام کمال، صوبائی وزراء میر عارف جان، محمد حسنی زہور، سینیٹر انوار الحق کاکڑ اور سابق صوبائی وزیر حاجی میر غلام کے ہمراہ گوادر پہنچے گورنر تبوک نے آئل ریفائنری کے منصوبے کو پاکستان اور سعودی عرب کے مستقبل کے لیے ناگزیر بتاتے ہوئے کہا کہ پاک سعودی تعلقات نہ صرف مضبوط اور مستحکم ہوں گے بلکہ عالم اسلام پر بھی اس کے مصبت اثرات پڑیں گے واضح رہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاعی ضروریات کے لیے ہمیشہ سے مصبت کردار ادا کرتا رہا ہے سعودی عرب کے گورنر کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاریس میں دفاعی معاملات کے لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے سعودی عرب کے شمال میں آخری سعودی عرب ہے جس کی سرحدیں اردن اور فلسطین سے ملتی ہیں سعودی عرب کی فوج کی بڑی تعداد سعودی عرب میں موجود ہے ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانی فوج سعودی عرب کی فوج کو تربیت بھی دیتی رہی ہے